سلمان کان کی ریسری مووی 15 جون کو ریلیز ہو چکے اس مووی کو دیکھنے کے لیے ان کے فینس کافی سمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے پر آخر کار ان کے سامنے مووی آئی گئی ویسے تو سلمان کان جب بھی اپنی مووی لاتے ہیں ان کی مووی سو کروڑ کے پار ہی جاتی ہے اس کے لیے صرف سلمان کی پچر ہی نہیں سلمان کا صرف نام ہی کافی ہے اور ان کے نام سے ہی صرف ان کی پچر ہے صرف تین دن میں سو کروڑ کے پار بہت جاتی ہے پر اگر بات کریں سلمان کان کے سامنے شاروک کان کی جن کی مووی آئی تھی ہیپی نیوئیر اس کا پہلے دن کا کلیکشن رہا تھا چوالیس کروڑ روپے تو یہاں پہ سلمان کان شاروک کان سے مات کھا گئے پہلے دن کے اندر سلمان کان نے اپنی مووی میں کمائے انتیس کروڑ روپے وہی شاروک کان نے اپنی مووی میں کمائے تھے چوالیس کروڑ روپے اتنا ہی نہیں ان تینوں کان سے بات کریں تو آمیر کھان کی فلم دنگل سے بھی سلمان کھان کی ریز 3 پیچھے رہ گئی سلمان کھان کی ریز 3 ان دونوں ہی کھان سے بہت پیچھے ہے پر اب بھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ سلمان کھان کی ریز 3 ورل وائیڈ اور لائف ٹائم کلیکشن میں کتنے کروڑ نکالتی ہے ویسے تو شارو کھان کی مووی ہیپی نیو ایر اپنی لائف ٹائم کلیکشن کی بات کرے تو چار سو کروڑ روپیتہ اب ریز 3 کا لائف ٹائم کلیکشن دیکھنا بڑا انٹرسنگ ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سلمان کھان کی ریز 3 شارو کھان کی ہیپی نیو ایر کو بیٹ کر پائے گی یا نہیں یا پھر دنگل کو پیچھے چھوڑ پائے گی یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی کیا اور خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے بولیوڈ جنکشن